دوسرا سوال ہے میرے سر کے بال بہت گرتے ہیں سر کے بالوں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے سابن اور شیمپو یہ بند کرو سابن اور شیمپو بند کرو نہانا کسے ہیں دودھ سے نہاؤ بیٹھ جائیں دودھ سے نہاؤ دودھ سے نہاؤ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دودھ تو پینے کو نہیں ملتا تو نہا کیسے سکتے ہیں تو میرے محترم بھائیو جیسے آپ سرسوں کا تیل پورے جسم پہ لگاتے ہو تو کیا کلو لگ جاتا ہے آدھا کلو پاؤ جتنا سرسوں کا تیل پورے جسم پہ لگنا ہے نہ اتنا ہی دودھ لگنا ہے ایک کپ دنیا میں سب سے بہترین سکین کو اگر کوئی چیز ساپ کرتی ہے وہ دودھ ہے اور دیکھو علامہ اکبال نے ایک شیر کہا تھا دودھو نہاؤ پھودھو پھلو کہ جو دودھ سے نہائے گا وہ پھودے گا بھی پھلے گا بھی تو بالوں کو اگر بچانا چاہتے ہو تو دودھ اور میرے محترم بھائیو بینس کا دودھ نہیں لینا بینس کے دودھ میں فیٹ ہے چکنائی ہے پھر سر میں سمیل آئے گی گائے کا دودھ لو اور جیسے تیل لگاتے ہو نا اس کی طرح لگا کے دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دو اور اس کے بعد تازہ پانی سے نہالو واللہ اپنے سکین پہ دودھ لگاؤ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچاس سال پیچھے جاؤ پہلے ماریاں جو نانیاں دادیاں تھی وہ کس چیزیں نہ آتی تھی دہی سے لسی سے چھڑی سے وہ بھی یہی تھا اور اس کے ساتھ اگر بالوں کو بچانا چاہتے ہو تو لمبا سجدہ کرو لمبا جب لمبا سجدہ کرو گے تو سارا خون کہاں آئے گا کہاں آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا سجدے میں کیا ملتا ہے تو بندہ سر سجدے سے ہی نہ اٹھائے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے